ایک بارہ سال کے لڑکے نے خواب دیکھا دنیا کا سب سے بیسٹ فوٹبال ڈیفینڈر بننے کا جب وہ پہلی بار فوٹبال اکیڈمی گیا تو وہاں کے کوچز نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور فوٹبال نہیں کھیل پاؤگے اور یہی سے سٹار ٹو آس کا پاگلپن اسی پاگلپن نے اس لڑکے کو ورچل ونڈائک بنا دیا جو آج ہر فوٹبال لیور کا آئیڈیل ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس بندے کے کچھ قصے بتاؤں گا جسے سننے کے بعد آپ بھی بولو گے پاگلپن ہو تو ایسا ورچل نے زد پکڑی ایک سال بہت محنت کی اور پھر اسی اکیڈمی چلے گئے جہاں سے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا اس لڑکے نے گول کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینس کیا اور کوچز کو مجبور کر دیا سیلیٹ کرنے پر دوستو مصیبتیں آپ کو توڑیں گی اور آپ کا پاگلپن ان مصیبتوں کو ورچل ونڈائک کوچز کی امتحان سے پاس ہو چکے تھے لیکن قدرت کا امتحان ابھی باقی تھا دوہزار بارہ میں ایک میچ کے دوران ان کو سٹمک پین ہونے لگا تو وہاں کے ڈاکٹر نے انہیں ہمیشہ کے لیے فوٹبول کھیلنے سے منع کر دیا ورچل ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں میں تیرہ دنوں کے لیے ہسپیٹل میں تھا اور وہ ٹائم بہت مشکل تھا اب ان کے پاس دو راستے تھے ایک تو فوٹبول کھیلنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور دوسرا سرجری کروالو اس نے دوسرا راستہ ہی چنا سرجری سے ریکاورڈ ہونے کے بعد خود پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور اتنی محنت کی کہ وہ دنیا کے نمبر ون فوٹبول ڈیفینڈر بن گئے ورچل ونڈائک کا خواب اب پورا ہو چکا تھا جو اس نے برچپن میں دیکھا تھا دوستو ایسے کمال تب ہوتے ہیں جب کوئی اپنے خوابوں کے لیے پاگل بن جاتا ہے اگر تمہارے اندر اپنے خواب کے لیے پاگلپن ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا پیار ضرور دکھانا موسیقی 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 موسیقی